السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین انوکہ پہلو بیان کرنے والا ہوں اور آج آپ کو میں یہ بتلانے والا ہوں کہ ہم سب کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن خواتین کا کن کن عورتوں کا اور کتنی عورتوں کا دودھ بیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک انوکہ پہلو ہے یہ آج آپ کی خدمت میں معرض کرنے والا ہوں اس نیے سے تاکہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ انہوں نے کن کن خواتین کا دودھ پیا ہے اور اس کو سن کر کے ہم ان چیزوں سے بھی محبت کرنے لگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق رکھتی ہے تو یہ خواتین جن کا میں بیان تذکرہ کرنے والا ہوں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ پلانے کی نسبت ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں جاننا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین خواتین کا تین عورتوں کا دودھ پیا ہے ان میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت باسعادت کے بعد تقریباً چار دن اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا ہے چار دن اصل میں عرب میں یہ رواج تھا کہ بچے کی ولادت اور پیدائش کے لیے اس کو گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے اور پھر بچہ وہاں جا کر کہ وہاں کی آب و ہوا میں پرورش پاتا تھا تو اس کی نشو نماء اچھی ہوتی تھی تو چار دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ آمنہ صلی اللہ علیہ کا دودھ پیا ہے یہ پہلی خواتین ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے اور دوسری خاتون ہے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابیہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے بعد آپ کی پیدائش کی خبر آپ کے چچا ابو لہب کو دی تھی اور ابو لہب کو جب حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تو ابو لہب نے اپنی ان کنیز اور باندی کو آزاد کر دیا تھا یہ ابو لہب کی باندی تھی اور یہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی عورت ہیں اور وہی خاتون ہیں جن کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کا دودھ پیا ہے اسی رشتیں کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک دوسرے کے رضائی بھائی بھی بنے تھے یہ دوسری خاتون ہے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے اور تیسری خاتون تیسری وہ خشقسمت عورت جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت رضاعت میں دودھ پیا ہے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دودھ پلایا ہے تو یہ تین وہ متبرک خاتون ہیں اور تین یہ وہ متبرک عورتیں ہیں جن کو پیغمبر عاظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک انیک انوکہ پہلو ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے محبت کرنے لگیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کی کسی بھی طرح نسبت جڑی ہوگی ہے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ